یہ ایام امیر المؤمنین کے لیے بہت سخت ایام ہے جناب سیدہ ارشاد فرماتی ہیں امیر المؤمنین میں نے آپ سے وسیعت کرنی ہے میں آج یا کل اپنے بابا سے ملنے جا رہی ہوں میں یہ دنیا چھوڑ کر علی آپ کو چھوڑ کر حسنین کو چھوڑ کر جا رہی ہوں وہ کیا مظالم ہیں جن مظالم کی وجہ سے ایک بی بی کو اپنی نوجوانی میں علی جیسا شوہر چھوڑ کر جانے پہ راضی ہے حسنین جیسے شہزادوں کو چھوڑ کر جانے پہ راضی ہے انی اوسیق بی اشیاء میں وسیعت کرنا چاہتی ہوں علی نے زہرہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا فجلسا عند رأسہا و اخرجا من کان فی البیت جو بھی گھر میں تھا سب کو گھر سے نکال دیا اس وسیعت کو مسائب کے الفاظ سمجھ کے نہ سنیے اسے اپنے دل میں اتاریے سم مقالت یہ اپنے عم مَا أَحَدْتَنِي كَاظِبَةِ وَلَا خَائِنَةِ وَلَا خَالَفْتُكَ مُنزُ عَاشَرْتَنِي اے علی مجھے ماف کر دیجئے میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی میں نے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاری مَا أَحَدْتَنِي كَاظِبَةِ صدیقہ کو کہنا پڑ رہا ہے صدیقہ کو اتنا جھٹلایا گیا کہ اپنی وسیعت میں امیر المومنین سے کہہ رہی ہیں یا علی میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ آپ پرداشت نہ کر سکے علی نے ان کلمات کو کیسے برداشت کیا ہوگا علی کے دل پر کیا گزری ہوگی علی ارشاد فرماتے ہیں مَعَاذَ اللَّهِ أَنتِي أَعْلَمُ بِاللَّهِ اس سے بڑا جملہ خدا کی قسم تاریخ میں کسی نے نہیں کہا یا زہرہ آپ کہہ رہی ہیں مجھے جھٹلایا گیا میں جھٹھی نہیں ہوں أَنتِي أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَأَبَرْ وَأَدْقَةَ وَأَكْرَمْ وَأَشَدُّ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ اللہ اکبر نجا نے کتنا گریہ ہوا علی نے کتنا گریہ کیا بطول نے کتنا گریہ کیا کب دوبارہ زہرہ بولنے کے قابل ہوئی سبح مقالت اُسی کا اَنْ لَا يَشْهَدَ اَحَدٌ عَلَى جِنَازَتِ مِنْ هَا اُلَا اَلَّذِينَ ظَلَمُونِينَ یا علی میری وسیعت ہے مجھ پر ظلم کرنے والے میرے جنازے کے قریب بھی نہ آئیں وَلَا يُسَلِّ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا مِنْ أَشْيَاعِهِمْ نہ وہ خود آئیں نہ وہ نہ ان کے ماننے والے آئیں آپ کوشش کرتے ہیں ایام فاطمیہ میں لوگ آئیں زہرہ کی مجلس میں صرف وہ آسکتا ہے جسے زہرہ نے اجازت دیئے یا علی عدفنی فی اللہ عل رات کی تاریخی میں مجھے دفن کرنا امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَدَّدَ عَلَيَّ مُسِيبَتَ رَسُولَ اللَّهُ سُمَّ بَكَيَا جَمِعَا رسولِ خدا کا غم تازہ ہوا دونوں نے گریہ کرنا شروع کیا زہرہ نے اپنے ہاتھوں سے علی کے آنسوں پوجھنا شروع کیے علی نے ان ہاتھوں کا بوسا لیا زہرہ پہلو شکستہ ہے ان ہاتھوں پر تازیانوں کے نشاہ ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمًا غَلِبٍ يَنْغَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ